میڈم میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سرکار سے کہ تین ہزار لوگوں کو جس میں پروفیسرز ہیں ڈپٹی سپیکرز ہیں اور سٹوڈنٹ لیڈرز ہیں ایسے پرم لوگ ہیں ان کو فورچی رول میں ڈالا ہے اب فورچی رول کیا ہے فورچی رول تو انتیائی انٹی سٹیٹ چیز ہے تو میں سی ایم صاحب نہیں ہے آپ کی توصف سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو تین ہزار لوگ ہیں ان کیوں آپ ری وزٹ کریں کہ آپ خامخواہ جتنے حب الوطن لوگ ہیں ان کو کیوں آپ ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ انٹی سٹیٹ ہے نمبر ون نمبر ٹو ہم جو بارڈر کے لوگ ہیں ہمیں دو بڑے ایشو ہیں میڈم خاص طور پر چاہے آپ کا جوب ہو یا آپ کا بارکان ہو یا جو انا حب اور یہ ہو وہاں پہ جو زمیندار فرٹلائزر لاتا ہے یا چینی لے کے آتا ہے وہاں ایپسی اس کو پکڑ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں سی ایم صاحب سے وہ کے موجود نہیں ہے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا کوئی میکنزم ہو تاکہ لوگوں کو یہ تکالیفیں نہ ہو فربت میں چینی چاہیے وہ تو حب سے ہی گزر جائے گا نا آپ ونڈر میں اس کو پکڑ لیتے ہیں رکنی سے جو انا فرٹلائزر آ رہا ہے رکنی کے لیے آپ جو ہی جو انا رکنی میں داخل ہو جاتا ہے آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں حالت جنگ میں ہے اور گورنمنٹ کی اس وقت جو پالیسی ہے کلیر کٹ پالیسی یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ کی تنخواہ لے رہے ہیں اور وہ انٹی سٹیٹ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کسی بھی صورت چاہے وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو اگر ہم آج ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کے خلاف ایویڈنسز موجود ہیں یہ اس منیات پہ نہیں کیا ہے کہ اکلس بنائی ہے کہ فلا فلا کو ڈال جو گورنمنٹ آفیسر ہے لیکن وہ وہاں پہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کے سیمپیتائیزر ہیں ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں کہاں پہ کس قانون کے تحت آپ ان کو لائسنس دیں گے وہ تو آلریڈی جب ان کی سیمپیتی ہے ان لوگوں کے ساتھ تو پھر ہم ان کو کیوں اس طرح چھوڑ دیں ہم اگر اس طرح کا اعتصاب شروع نہیں کریں گے کہ آپ گورنمنٹ کی تنخواہ لے رہے ہو گورنمنٹ کی مرات کو انجوائے کر رہے ہو آپ کے بچے گورنمنٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ سکالرشپ لے رہے ہیں باہر ممالک میں پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے یہاں پہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں لیکن آپ سٹیٹ کے خلاف آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو بالا اعتاق رکھ سیاست کو بالا اعتاق رکھ اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے یا پھر اسی طریقے سے چلانا لہٰذا میڈم سپیکر وہ تمام لوگ کسی بھی ریایت کے حق دار نہیں ہے جو اس وقت بلوچتان میں بدامنی کے ذمہ دار